وہ وفات ہے جناب علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ کی جو پوری شیعہ قوم کے لیے ایک خلا پیدا کر گئی ہے بزرگ علماء میں سے تھے اور جن کی فراوان خدمات ہیں علمی خدمات ہیں اجتماعی خدمات ہیں دینی خدمات ہیں اور اسی طرح رفاہی و فلاحی فراوان ان کی خدمات موجود ہیں اور جنہوں نے پاکستان کے تشیعوں پر بالخصوص گہرے اثرات چھوڑے ہیں اپنے چند محدود علماء پاکستان میں ایسے ہیں اور گزرے ہیں جنہوں نے اپنی معاصر طبقے پر ناصل پر اپنی اثرات چھوڑے ہیں مرہوم استاد شیخ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ انہی میں سے تھے جیسے علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب رحمت اللہ علیہ جو پاکستانی تشیعوں کے لیے خدمت گزاروں میں سب سے نمائیہ ہستی ہیں شخصیت ہیں اپنے محدود وسائل کے ساتھ انہوں نے بہت عظیم خدمات تشیعوں کے لیے یادگار فراہم کی ہیں اور پیش کی ہیں اور اسی طرح شیخ محسن علی نجفی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے البتہ اپنے وسیع وسائل کے ساتھ کسیر وسائل کے ساتھ یہ خدمت انجام دی ہے اور اپنی منفرد ایک شخصیت رکھتے تھے اور ایک خاص فکری منحج بھی رکھتے تھے اور اسی کی ترویج و تبلیغ بھی کرتے تھے اور ان کے اپنے معاصر نسل پر اثرات بھی ہیں وسائل کی فراوانی انہوں نے استعمال کر کے مختلف طبقات پر اثر انداز بھی تھے ادارے بنائی ہیں دینی مدرسے بنائی ہیں سکول کالیج بنائی ہیں اور اسی طرح رفاہی فلاہی بہت سر امور ان کے قیادت میں اور رہنوائی میں بنے ہیں اور جاری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلاند فرمائے اور ان کی خدمات کے عوض اللہ انہیں عجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے سوگوار خاندان اور شاگردان اور عقیدت مندان اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے اور ان کے خدمات قوم کے لیے اسی طرح مستمر رہیں انشاءاللہ ایسی شخصیات جو اپنے زمانے میں وقت میں اپنے معاشرے پر اپنے ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کی انفرادی حیثیت نہیں ہوتی اجتماعی حیثیت ہوتی ہے اور اس حوالے سے ان کے بارے میں تبعین تفسیر ضروری ہے تحلیل تاکہ ایک تو ان کی گران قدر خدمات سامنے آئیں نمائیں ہوں سب کو پتہ نہیں ہوتی وہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ان کے قریب لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں لیکن باقی ملت کے طبقات کو معلوم نہیں ہوتی خصوصا پاکستان میں جب صحیح اطلاع رسانی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے تشیعوں کے پاس زیادہ تر سنی سنائی باتیں افواں ہیں اور غیر مصدقہ باتیں ہی ہوتی ہیں جنہیں لوگ خود اضافہ کر کے کچھ سے کچھ بنا لیتے ہیں اور اسی طرح افکار کے لحاظ سے وہ افکار جو کسی شخصیت کے ذریعے سے ترویج ہوتے ہیں تبلیغ ہوتے ہیں اور ان افکار کے گرد ایک حلقہ قائم ہو جاتا ہے وہ افکار بھی تحلیل تجزیہ ہونا ضروری ہیں تاکہ معلوم ہو کہ کیا افکار تھے ان کی حقیقت کیا تھی اور اس کے اثرات کیا ہیں اور ان افکار نے تشیعوں کو کتنی ارتقا دی ہے کتنا بلند کیا ہے اپنے مقام سے اور اسی طرح بعض چیزیں جو کسی شخصیت کی وجہ سے رائج ہو جاتی ہیں اور شخصیت کے آڑ میں چھوپی رہتی ہیں ان کو بھی برملہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آج کی نسل صحیح طریقے سے یہ تشخیص دے سکے کہ جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے مصبت منفی تمام پہلو معلوم ہونے چاہیں چونکہ یہ مفصل گفتگو ہے اس لیے اسے کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں باقی موضوعات کو ہم پیگری کرتے ہیں موسیقی موسیقی